موسیقی توفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں لبرالزم کو فالو کرنے والے لوگ جو نام لہاتے ہیں لبرال لوگ وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے دوبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بلکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھسیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پور ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کچھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بھائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بھائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھائی کیا کریں یار پھر وہی باتیں آپ سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے سلاب جو آتا ہے نا یہ دریہ کا پانی عمرڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریہ میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا تو جو بھی سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بھاگے لے جائے گا اس سے کیا تعلق ہے کہ اس نے سہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمی ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا اور سلاپ پانی بھاگے لے گیا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ وعبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے قہد پڑ آئے تعاون کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پر ہوتی ہیں دو قسم کی ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعیتاً سو فیصد گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی بظاہر سبب موجود نہیں ہوتا ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا قرآن کے ظاہر سے پتا یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اس کی جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے تُدَمِّرُوا كُلَّ شَيْئِم بِأَمْرِ رَبِّهَا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے اور ایسی ہوایں اللہ نے بھیجی کہ سات دن آٹھ راتیں سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ اَيَّام سات راتیں اور آٹھ دن ایسی ہوا چلے گی جو تمہیں اٹھا کے پٹخ دے گی اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجوروں کے درخ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہفتہ توفان میں جب تھمہ ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پٹھ کے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں تب ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مزاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کی کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیارنا شروع کر دیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو وہ فل مزاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مزاک اڑاتے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بلفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشنیاں بنا کے پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماخت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منہ فإننا نسخروا منکوم ان قریب جیسے تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو نہ ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کیوں مزاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے ایک چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوئی نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مذاب تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتا